بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آپ کو امید کرتا ہوں کہ 12 tenses جو ہیں main 3 ہیں یعنی کہ past tense, present tense اور future tense اور ہر ایک کی آگے چار categories ہیں نام ہیں تو وہ آپ نے یاد کرنے تھے تو اگر آپ نے وہ اچھے طریقے سے یاد کر لی ہوئے ہیں تو آج ہم اپنے نئے session جس میں present tense کو پڑھیں گے اور سب سے پہلا جو tense ہے وہ present indefinite tense ہے جس کا اردو میں معنی ہوتا ہے زمانہ حال متلک یعنی کہ بالکل قریب حال ہی میں جو بات ہوئی ہو اور یہ زمانہ جو ہے present indefinite tense کسی عادت کو شو کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کی پہچان یا تعریف کیا ہے present indefinite tense کی تعریف کیا ہے جن جملوں سے موجودہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے سے متعلق بات معلوم ہوتی ہے اسے زمانہ حال متلک یعنی کہ present indefinite tense کہتے ہیں تو اس میں important بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے موجودہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے سے متعلق بات کا پتہ چلتا ہو تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جس سے ہمیں identify کرنا ہوتا ہے کہ یہ کون سا زمانہ ہے تو ہم نے میں جب بھی کسی اردو میں کوئی فکرہ ہمارے پاس چونکہ ہم اردو سے انگلیش کی طرف move کر رہے ہیں being a پاکستانی نیشن تو ہم نے اپنے اردو کے ایسے فکرات یا بات یا جملے ان سے ہم نے پہچان کرنی ہوگی کہ یہ جو بات کی گئی ہے یہ انگلیش میں کس rule کس tense کے مطابق اس کی انگلیش میں translation ہم کریں گے تو آپ نے یہ بہت important بات میں کر رہا ہوں base ہے tenses انگلیش کی اور tenses کی base یہ بات ہے کہ ہم سب سے پہلے اردو میں جو کی گئی بات ہے اس کی پہچان کرتے ہیں کہ یہ کس زمانے کی بات ہے پھر ہم اس کے accordingly جو ہم rules سیکھیں گے tenses کی وہ ہم نے اس پہ apply کرنا ہے تو جب یہ چیز ہو جاتی ہے کہ اردو کے فکرے کی پہچان ہو جاتی ہے تو آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے وہ آدھا مسئلہ ہم پہلے سے ہی اپنے اردو سپیکر ہونے کی وجہ سے خود حل کر سکتے ہیں اگر ہم خود اردو کے اس فکرے کی بناوٹ پہ اس کی بات پہ توجہ کریں تو آدھا مطلع ہمارا already learnt ہے وہ ہمیں ورہست میں ملا ہے ہمیں کلچر سے ملا ہے ہم اردو کو سمجھتے ہیں تو وہ ہمارے لئے مسئلہ نہیں ہے اب رہا اگلا ایشو تو ہم نے جو آسانی سے انگلیش کے جو rules tense by tense سیکھتے جانا ہے صرف آپ نے اس کو ایک دفعہ سمجھنا ہے جب سمجھ لیا تو پھر اس پہ دوسرا کام ہوگا practice جب ایک دفعہ practice کر لی تو وہ آپ کو پھر نہیں بولے گا تو علامات یا پہچان ایسے فکرات کے اردو جو فکرے ہوتے ہیں ان کے آخر میں تا ہے تے ہیں تی ہے وغیرہ آتا ہے اور یہ ان کی پہچان ہوتی ہے اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس tense میں یعنی کہ present indefinite tense میں دو helping verb use ہوتے ہیں do اور does تو ان کا ہم نے قائدہ سیکھنا ہے کہ do کب لگتا ہے اور does کب لگتا ہے اصل میں do اور does ہیں دونوں do کی فارمز ہی لیکن جب سنگولر ہوتا ہے تو ای ایس ہم اضافہ end پہ کر دیتے ہیں ای ایس کا تو یہ آپ نے دیکھنا ہے do اور does اور آپ نے یہ بھی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک فکرے میں ایک ہی دفعہ ای ایس کا اضافہ ہم کر سکتے ہیں تو یہ بھی آگے چل کے میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ بتاؤں گا کہ کیسے میں نے یہ جو بات کی کہ ایک ہی دفعہ اضافہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ end پہ بتاؤں گا تو زیادہ آپ سمجھ جائیں گے اس لیے میں بھی نہیں اس کے طرف جاتا تو do کا بھی استعمال کرنا ہے جب ہمارے پاس pronouns میں سے i we you they اور باقی جتنے بھی plural pronouns ہوں گے ان کے ساتھ ہم do لگائیں گے plural ہوں یا nouns بھی زیادہ ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ do لگائیں گے تو آپ نے امید کرتا ہوں کہ pronoun جو ہم نے چارٹ پڑا تھا first person second person third person اور ان کی subjective possessive اور objective form تو آپ کو وہ یاد ہو چکے ہوں گے اگر نہیں ہے تو ایک دفعہ ان کو revise کر لیجئے اور does کب استعمال ہوتا ہے he she it اور باقی singular جتنے بھی ہمارے پاس nouns یا pronouns ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ does لگاتے ہیں تو قائدہ کیا ہوتا ہے simple affirmative یعنی کہ مصبت فکرے بنانے کے مصبت فکرے کا مطلب یہاں پہ میں بتاتا ہے چلوں بار بار نہیں بتاؤں گا کہ مصبت فکرات کا مطلب ہوتا ہے جس میں نہ تو کوئی سوال ہوتا ہے نہ ان میں کوئی انکار یعنی کہ not کا بھی استعمال نہیں ہوتا اور سوال یا بات کا بھی اس میں وجود نہیں ہوتا یعنی کہ صرف اور صرف بات کی گئی ہوتی ہے یعنی کہ اس کو informative یا affirmative a کی بات ہوتی ہے یہ sentences ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا جب ہمیں اردو میں پہچان ہو گئی کہ یہ present indefinite tense ہے تو ہم نے اس کو جب انگلیش میں بدلنا ہے تو سب سے پہلے اس کا سبجیکٹ لگائیں گے پھر اس کا جو verb ہوگا یعنی کہ جو کام کرنے کا جو اس کو تبدیل کریں گے verb use کرتے ہوئے اردو میں جو فکرے میں کام کیا گیا ہوگا اس کو جب انگلیش میں translate کریں گے تو اس کو translate کرنے کے لیے verb کا use ہوتا ہے تو verb کا جب ہم نے یہاں پہ first form use کرنی ہے یعنی کہ subject verb کی first form اور اس کے بعد object ہوتا ہے end پہ تو negative جملے جب ہم نے بنانے ہیں تو اس کا subject ہوگا پھر do یا does جو بھی ہے پھر verb اور اس کے بعد not کا استعمال کرتے ہیں اور verb کی first form ہی رہے گی ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ آگے چلتے ہیں مزید اور ان کے ساتھ learning کی جو بھی میں آپ کو مزید کچھ باتیں بتانا چاہ رہا تھا لیکن آپ کے لئے problem ہوگا جب میں نے شروع میں بتا دی لہٰذا آپ صرف اور صرف سادہ فکرات کو دیکھیں میں جاتا ہوں تو تا ہوں پہچان ہوگی ہمیں پتا چل گیا کہ present indefinite tense اور میں یہ کیا ہے i i کے ساتھ ہم نے verb کی simple form لگانی ہے یہی میں اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مصبت فکرات میں verb کی form کے ساتھ اگر individual ہوگا تو s یا es کا اضافہ کیا جاتا ہے تو اب جو ہمارے پار plural pronoun یعنی i plural میں ہی ہم count کرتے ہیں i v u i go ہم نے simple اس کو رکھا تو i میں نہیں جاتا ہوں اسی کو ہم نے منفی کیا تو i do not go تو کیا میں جاتا ہوں do i go صرف do کو ہم منفی اور سوالیہ فکرات میں لے کے آئے یعنی کہ جب ہم نے منفی فکرات بنایا سادھا سے i go تھا اس کو ہم نے منفی کیا i do not go یعنی کہ subject کے بعد do not کا استعمال کیا یعنی کہ do اور ساتھ میں not کا استعمال کیا go verb کی وہ ہی فارم رہی اور جب ہم نے اس کو سوالیہ بنانا شروع کیا تو اس طرح فکرات دیکھیں تو یہاں سے تو ہم نے do کو شروع میں لگا دیا یعنی helping verb کو شروع میں لگا دیں subject ہوگا اور اس کے بعد verb ہوگا اور end پہ integrative sign ہوگا اور کیا میں جاتا ہوں do i go کیا میں نہیں جاتا ہوں اب دونوں یہاں پہ ہیں do not i go کیا میں نہیں جاتا ہوں do not i go تو پہلے ہم نے صرف کیا میں جاتا ہوں do i go کیا میں نہیں جاتا ہوں do not i go یعنی کہ ہم نے do not کو شروع میں لگا دیا اور اس کے بعد simple جو فکرہ تھا i go میں کہاں جاتا ہوں تو جب where why what کے الفاظ ہوتے ہیں تو لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد helping verb شروع میں لکھنا ہوتا ہے یعنی کہ top پہ ہم nے w priority دینی ہوتی ہے میں کہاں جاتا ہوں where do i go میں کہاں نہیں جاتا ہوں where do not i go تو یہ سارے ساتھ میں لکھا ہوا دیا i do not go کیا میں جاتا ہوں do i go کیا میں نہیں جاتا ہوں do not i go تو آپ نے دیکھنا ہے کہ not کا استعمال ہے تو not لگا دینا ہے کیا کا ہوگا تو helping verb شروع میں لگا دیں گے اور اگر w یوز کی بات ہوگی میں کہا جو ہے یہ where سے represent ہوتا ہے تو where what why when یہ ہم نے فکرے کے بلکل شروع میں لگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد helping verb کے وہ same structure ہوتا ہے جو ہم نے اوپر کے تین چار فکرات میں پڑھا تو یہ اس کے لیے rule ہی ہے اب آپ اور practice کرنے سے پھر آپ کی confusion دور ہوگی صرف آپ ذہن میں بیٹھ کے یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے یا صرف میری باتیں سنن کے آپ کوشش کر رہے ہوں گے تو پھر مشکل ہوگا جب آپ sentence structure کو دیکھیں گے اور میری باتیں سننیں گے اور جو rules پہ میں بات سمجھا رہا ہوں اور پھر لکھ practice کریں گے تو issue نہیں رہے گا تو ان کے لئے tensers کے لئے آپ نے زیادہ سے زیادہ practice کرنی ہے اچھا یہ تھا i کے ساتھ سنگلر pronoun ہمارے پاس آگیا تو اب کیا ہوگا پہلے ہم نے کہا i go تو ہم نے کہا جب واحد pronoun آدھا فکرات میں اب میری بات اس کو apply کریں گے وہ جاتا ہے وہ چونکہ واحد ہے he go ہم نے لکھنا تھا لیکن چونکہ واحد ہے تو ہم نے es end پہ لگا دیا اور میں نے جو آپ کو پہلے کہا تھا کہ فکرے میں ہم نے es کا اگر واحد کام کرنے والا ہوگا تو ایک ہی دفعہ اضافہ کریں گے وہ ہم اب کر چکے ہیں he goes وہ واحد کی ہونے کی وجہ تھے ہم ایک دفعہ اسمال کر چکے ہیں اب ہے وہ نہیں جاتا ہے he does not go چونکہ ہم نے goes اوپر کہا تھا وہ سادہ فکرہ تھا اب یہاں پہ ہم نے جب اس کو negative کیا he does not تو do کے ساتھ اس کا ہم نے اضافہ کر دیا لہذا اب ہم verb کے ساتھ اس نہیں لگائیں گے verb سمپل ہی رہے گا he does not go اب اگلا فکر ہم دیکھیں کیا وہ جاتا ہے تو ہم نے جو does تھا اس کو شروع میں لگا دیا یعنی helping verb شروع میں اس کے بعد noun noun یا subject اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا verb اور integrative sign آ جائے گا کیا وہ جاتا ہے does he go کیا وہ نہیں جاتا ہے does not he go وہ کہاں جاتا ہے where does he go وہ کہاں نہیں جاتا ہے where does not he go تو یہ سمپل آپ نے یہ جب آپ نے دیکھا اس کے بعد does not کا استعمال ہوا پھر does کو ہم نے شروع میں لگا دیا پھر اس کے بعد where کا استعمال آ گیا فکرے کی بناوٹ اوپر کے جو حصولوں کے مطابق کی چلتی رہی تھی اور ہم نے اس طرح سے یہ بھی سیکھ لیا کہ اگر ہمارے پاس pronoun singular ہو تو ہم نے ان کے ساتھ verb کے ساتھ اس کب لگانا ہے اور does کے ساتھ استعمال کیسے کرنا ہے does not اور do not اور یہ ہم نے difference کر لیا کہ do لگتا ہے plural pronoun کے ساتھ اور does لگتا ہے وحد pronouns کے ساتھ قائدہ کیا ہوا یہی جو باتیں میں نے آپ سے بات کی ہے اگر اب تک آپ کو سمجھ آخر میں اس یا اس لگا جاتا ہے جیسا کہ اوپر ہم نے مثالیں سارے دیکھئے اس کے علاوہ he goes he talks یہاں پہ اس کا اضافہ کیا it reigns ہم نے صرف اس کا اضافہ کیا کیوں ہمارے پاس صرف وحد it وحد ہے she it she وحد ہے he وحد ہے he she it کے ساتھ ہم اس یا اس کا verb کے ساتھ اضافہ کرتے ہیں اور وہ صرف اور صرف present definite tense کا ہی اصول ہے تو میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے بتا دوں آپ نے اس tense پہ پوری توجہ دینی ہے اگر آپ نے یہ tense technically سمجھ لیا تو کوئی اور tense اتنا technical نہیں ہے جتنا یہ ہے تو سب سے پہلا یہ ہے اگر آپ یہ سمجھ جائیں تو آپ یہ ٹرائل اپنا لیں کہ آپ کو سارے tense آ سکتے ہیں اگر یہ نہیں سمجھ جاتا تو جب تک یہ سمجھ نہیں آتا تب تک اس کو بار بار سنتے رہے تو سمجھ آ جائے گا کوئی بھی چیز نممکن نہیں ہے ہر کیا تم پڑھتے ہو وغیرہ تو اس میں کیا کی انگریزی بنانے کے لئے کوئی لفظ نہیں لائی جاتا بلکہ سبجیکٹ کے مطابق سبجیکٹ سے پہلے do یا does کا استعمال کر کے جملے کو integrative بنا دیا جاتا اور ساتھ میں verb کی فاسٹ فارم استعمال کے جاتی ہے جیسا کہ ہم نے پلورل کے ساتھ ہم do لگاتے ہیں لہذا ہم نے سوالیہ بنانا تھا تو ہم نے do کو شروع میں لگا دیا do you read کیا وہ سوتی ہے تو she singular ہے تو سنگلر کے ساتھ ہم does کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ she ہے اس لئے ہم نے سوالیہ بھی بنانا ہے تو does کو ہم نے شروع میں لگا دیا does she sleep تو اس طریقے سے ہم نے helping verb کی مدد سے سوالیہ بنانا سیخ لیا تیسرے نمبر پہ جو قائدہ ہے اگر سوالیہ جملوں میں سوالیہ الفاظ جیسے کیوں کہاں کیسے وغیرہ جملے کے درمیان میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ان سوالیہ الفاظ کی انگریہ دی لکھی جاتی ہے پھر سبجیکٹ کے مطابق helping verb لگا کر سبجیکٹ لکھتے ہیں اور آخر میں verb کی فارس فارم لاتے ہیں یہ ہم نے قیادہ اوپر پڑھ لیا ہے آپ نے صرف example دیکھ ہے وہ کہاں سوتی ہے تو یہ جو اوپر رول پڑھا تیسرے میں یہ لکھا ہے جملے کے درمیان میں کب کہاں وغیرہ کا جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے لئے جو وارڈ ہوتا ہے وہ فکرے کے شروع میں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا وہ کہاں سوتی ہے لڑکی ہے اس لئے لڑکی ہے مطلب نہیں بلکہ واحد پروناؤن ہے اس تو وہ کہاں سوتی ہے تم کب جاگتے ہو تو تم پلورل ہوگا تو ہم نے when تو کے بعد ہم نے do کا اس مال کے when do you awake تو awake verb کی فرسٹ فارم ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ سوالی اور منفی فکرات جو ہوں گے present indefinite tense کے ان میں verb کے ساتھ واحد ہو یا جمع ہو s یا es نہیں لگتا اگر simple یعنی affirmative sentences ہوں تو singular جو pronoun استعمال ہوگا he she it وغیرہ کے ساتھ تو ان کے ساتھ verb کے ساتھ s یا es لگتا ہے plural میں وہاں پہ بھی نہیں لگتا اب یاد رکھنے والی یا رٹہ لگانے والی ایک بات ہے کہ affirmative sentences ہوں اور singular pronoun ہو تو verb کے ساتھ s یا es لگے گا otherwise کہیں پہ بھی verb کے ساتھ s یا es نہیں لگے گا do اور does پہ آپ نحنی koncentrate کرنا ہے بہت important بات ہے بعد میں یہ ساری life confusion چلتی ہے لیکن یہ ایک do does نہیں لگا جاتا اس کے فورا بعد verb لائی جاتا ہے باقی سوال یا الفاظ کے ساتھ helping verb لگا جاتا ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ who کے بعد helping verb نہیں ہوگا یہ بھی جتنے ہم کہہ دے پڑھ ہیں جیسے کہ اب example دیکھ لیتے ہیں تم کون پڑھاتا ہے who teach you ادھر یہاں پہ who does teach you نہیں استعمال ہوگا who teach you اسے کون مارتا ہے who beat her وہ کیوں کھلتی ہے where does اب دیکھیں کیوں کا استعمال ہوا who کا استعمال نہیں ہوا تو فورا سے does کا استعمال آگیا where does she play تم کہاں جاتے ہو where do you go where کے ساتھ بھی فورا آپ نے دیکھا do کا استعمال آگیا جب ہم نے who کا استعمال کیا تو کوئی بھی do یا does کا استعمال نہیں ہوا تو یہ بھی اپنے important قیدہ ہے ٹھیک تھاک انگلش کے گروہ ہوں گے ان سے بھی پوچھیں گے تو ان کو بھی یہ نہیں آتا ہوگا تو آپ کرنا ہوتا اور اگر کبھی نہیں کا استعمال کرنا ہو تو never کے ساتھ helping verb do does نہیں لگا جاتا اور ہمیشہ verb کی first form کا استعمال کیا جاتا ہے اور never جب آپ لگائیں گے تو not کا استعمال نہیں ہوگا singular subject کے ساتھ verb کی first form کے آخر میں s ya yes b لگا جاتا ہے تو آگے دیکھ لیتے ان کی اب یہاں پہ ہم نے not کے ساتھ بات کی تھی کہ جو سوال یا منفی فکرات ہوں جہاں پہ do اور does کا استعمال ہوگا verb کی first form ہی رہے گی اب جب ہم نے never لگایا تو not کا استعمال نہیں ہوگا لہٰذا میں نے جو ہم never لے کے آ رہے ہیں تو اب جو اگر singular pronoun ہوگا اس کے verb کے ساتھ sj لگے گا وہ کبھی نہیں لکھتا ہے he never writes وہ کبھی نہیں بات کرتی ہے she never talks تم کبھی نہیں ملتے you never meet یہاں پہ ہم نے verb کی first form کے ساتھ sj کیوں نہیں لگا ہے کیونکہ ہمارے پاس pronoun you تھا جو کہ plural میں آتا ہے وہ never drink یہاں پہ پھر ہمارے پاس plural تھا تو ہم نے drink ہی لکھا ساتھ میں sj کا اضافہ نہیں کیا جب کہ ہم نے اوپر اس کا اضافہ کیا چونکہ ہمارے پاس pronoun singular تھے تو چھتے نمبر پہ جو قیدہ ہے ہمارے پاس وہ ہے negative بنانے کے لیے subject کے بعد helping verb اس کے بعد not کا لفظ لگاتے ہیں modern انگریزی میں اقتصار کے پیش نظر helping verb اور not کو ملا کر اس طرح لکھتے ہیں یعنی do not ہم نے لکھنا ہو تو don't لکھتے ہیں does not لکھنا ہو helping verb کے بعد not لگاتے ہیں exercise آگی اب ہماری امید کرتا ہوں کہ قیدے تو آپ یاد ہو چکے ہوں جو exercise ہے وہ آپ اور بڑے شوق سے آپ کریں گے اور انشاءاللہ ہماری جو ساتھ ساتھ میں parallel exercises بھی چل رہی ہوں گی وہ extensive ہوں گی اگر یہاں پہ صرف قیدے پہ بھی focus کریں اور جو ہمارا practice session ہوگا ساتھ میں چل رہا ہوگا تو ان کو ساتھ میں آپ practice proper طریقے سے کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ پھر بھی آپ کے لئے کوئی issue نہیں اگر آپ اضافی اور کام نہیں بھی کرتے تو present indefinite آپ نے نام خود بتانے ہے کہ کون کون سے اور کس سبجیکٹ کے ساتھ کون سا helping verb استعمال کر جیتا ہے اس کے لئے ہم نے قیدہ پڑھا تھا اس قیدے کو اپنے revise کرنا لکھنا تیسرے نمبر پہ present indefinite tense کے affirmative اور negative جملے بنانے کی قیدے بتائیے تو یہ قیدے جتنے ہم نے rules سیکھے ہیں وہ اپنے apply کرنے ہے لکھنے درج زیل present verb سے present indefinite tense کی conjugation یعنی گردان کیجئے تو آپ نے ان verb کو use کرتے ہوئے tenses بنانے یعنی جہاں لوگ کا استعمال ہو meet کا استعمال obey pay like open push kill help fight سنگل کے ساتھ بھی plural کے ساتھ بھی پھر دیکھیں منفی بھی بنائیں سوالیا بھی بنائیں مذکور اب تمام verb سے it she he they you i who ہر ایک سبجیکٹ کے ساتھ گردان کی یعنی پریکٹس کیجئے i کو لگا کہ i look at you whatever جو بھی ہوتا ہے she looks تو اس طریقے سے جتنے بھی ہیں ہمارے پاس ان سب کے ساتھ ہر ایک تنس بنانے مذکور اب تمام verb سے never کے ساتھ negative sentences بنائیں تو جب آپ کو بات بتائی تھی never جب لگائیں گے تو اس کو proper apply کرنا ہے تو آج کا lesson ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے understanding ہوئی ہوگی اگر آپ کو کوئی question ہو تو آپ whatsapp کر سکتے ہیں number ہے 0333 570 6226 تینکس فور وچنگ اللہ حافظ